فلو بڑا ضروری ہے آپ کے مارگ کو پششت کرنے کے لئے کرم یوگ گیتہ کا جو اس کے مول ادھیائیوں میں سمایوجت ایک وشہ ہے اس میں بھی ایک بڑا چھانٹا گیا شبد ہے نشکام کرم اور بڑا ایڈنٹیکل شبد بھی بانا جاتا ہے نشکام کرم کرم یہ دی نشکام ہو سکتا ہے تو سکام بھی ہوگا اور یہ دی سکام ہے تو اکرمک کرم بھی ہوتے ہیں یعنی ایسے کرم جو بائی ڈیفولٹ سمپادت ہو رہا ہے ایک ہوتا ہے ویٹھ ایڈیالوجی یعنی آپ اس سمیں پڑھائی کر رہے ہیں یہ آپ اپنے ویل پلانڈ سسٹم کے تحت کر رہے ہیں اسی سمیں آپ کا ہوتا ہے کار کر رہا ہے اس پہ آپ کا کوئی کوئی وہ نہیں ہے کوئی کنٹرول نہیں یہ کمپیکٹی بلیٹی جو آ رہی ہے سویم سے ہوتا ہے اپنا کارک کیے جا رہا ہے اس کو کچھ لینا دینا نہیں ہے میں ہنوشہ ایک بزہاران دیتا ہوں جب بھی آپ کسی راستے سے جاتے ہیں باجار سپوس کی جا رہا ہے تو راستے میں چلنے والا ویکٹی کیونکہ دیکھو ویسے تو ہندی سہت یا ہندی درشن یہ کہتا ہے کہ یہ کوئی چیز اے نہیں ہے تو وہ جیڈ ہوگی یا اس کی بپریتار تک ہوگیا نا یعنی کوئی چیز یہ نہیں ہے کوئی چیز بڑی نہیں ہے تو وہ ظاہر سے بات ہے چھوٹی ہے جیسے ایک بڑی ایک پینسل ہے اسے ہمیں بڑا صدی کرنا ہے یا چھوٹا صدی کرنا ہے یہ تب ڈیسائیڈ ہوگا جب اس کے بغل میں ہم بڑی ہے چھوٹی پینسل رکھ دوں گے نا تو پتا چلے گا کہ وہ بڑی ہے کہ چھوٹی یعنی کسی چیز کا جو مابدند ہے وہ نگدھارت کرنے کے لیے ہمیں اس کے رپریت گنوں والی چیزوں کو رکھنا پڑتا ہے اور یہی شماوشی وکاس بھی کہلاتا ہے سسٹینیبل ڈیولپمنٹ کو ایسے ہم ایسے سمجھ سکتے ہیں وکاس کی ایک دھارتہ ہے ایک پیراڈائیم ڈیسائیڈ کیا گیا ہے اور اس میں بھی سسٹینیبل ڈیولپمنٹ جو لمبے سمائے تک کارے کر جائے یہی چیز اگر ہم لوگ کرم کی دشاں میں دیکھیں تو یہ دی کوئی وقتی مطر نہیں ہے تو وہ شترو ہے یہ ہو گیا ٹھیک ویسی ہی بات جیسے کوئی پین بڑی نہیں ہے تو وہ چھوٹی ہے مدیم ہے کوئی تین چیز ہو سکتے ہیں یا کوئی وقتی مطر نہیں ہے تو شترو ہے یا وہ کچھ بھی نہیں ہے لیکن ایسا کوئی ضروری نہیں کہ کوئی مطر نہیں ہے تو کوئی شترو ہی ہے یہ بالکل آوشک نہیں ہے کرموں کے ساتھ بھی یہ شیلتہ لاغو ہوتی ہے سمجھنے والی بات ہے بہت بہت چھوٹا سا ٹاپک ہے لیکن اسی میں پوری جیتہ سماہت ہے کرم یوگ کیوں کہتے ہیں اس پر ڈیوے کا نند سوامی ڈیوے کا نند جی نے بڑا شاندار لیٹھ لکھا ہے پوری ایک پستکہ ہے کرم یوگ سے سمبند ہے تو انہوں نے کرم یوگ پہ بہت سارا رشاہ لکھا ہے تو آج ہم لوگ اسی انہی وشیوں کو جانیں گے یہ کیسے اس دھاتو کا شبد کیا ہوتا ہے کہ دھاتو کہاں سے آتی ہے کیسے جلدی چلی آتی ہے اب جب ہم لوگ بات کرتے ہیں تھوڑا مشکام کرم کی مشکام کرم کیا ہے ایسا تو نہیں کہ کسی ریزلٹ کی آوشکتہ نہ ہو بداؤ کسی ریزلٹ کے آپ کسی لکش کے طرف آگے بڑھیں یہ بلکل ویسی ہی بات ہو جاتی ہے جیسے آپ انتر من سے چاہتے ہیں کچھ پرابت کرنا لیکن اسے دکھا نہیں رہے نہیں نہیں میں تو نشکام کرم کر رہا ہوں لیکن آپ کو فل تو چاہیے ہی ہے نا جیسے اگر آپ کو ورکش لگانا ہے تو آپ بمول کے ورکش کو لگانے سے بہت حد تک بچیں گے آپ یہ چاہیں یہ کہ میں عام کا ورکش لگا ہوں تاکہ بھوش میں وہ مجھے عام کا فل ملے میرے کو نہ ملے میرے بچوں کو تو ملے ہی یا آپ لگا دینے کے بعد عام کا ورکش یہ کہتے ہیں کہ نہیں میرے کو تو کچھ نہیں چاہیے میں نے تو بس آکسیجن کیلئے لگا دیا میں نے ایسا ہی لگا دیا کہ کار رہا تھا تو تنہی سے میں نے اس کو لگا دیا نشکام کرم اب اکام کرم بینہ کچھ ٹیکٹیکلز کے ہی کرم ہو جائے جیسے آپ سانس لے جا رہے ہیں وہ دیشت جیوان ہے لیکن اسی سانس کے ساتھ آپ نائی پروڑن بھی کھیچ لے رہے ہیں کبھی کبھی اسی سانس کے ساتھ آپ سگریٹ بھی کھیچ لے رہے ہیں کوئی کوئی اوچیت نہیں کوئی اپروچ نہیں پرانتو جا رہی ہے آپ کے آنند کا وشہ بڑا چھوٹا ہے پرانتو اس چھوٹے سے آنند کے لیے آپ اپنے پورے فوڈ پائپ کو پریشان کر دیتے ہیں جب آپ اپنے جیوان کی اوپر تھوڑا سا کوئی بھی ٹیسٹی پدارت رکھتے ہیں بھائی نہیں بھائی آپ کے آنند کا وشہ کیا ہے آپ کی جیوان کوئی بھی چیز ٹیسٹی لگتی ہے کسی وقت کو سگر ہو رہا ہے اس کے پیشے سب سے بڑا کاران یہ ہے کہ وہ ایکٹیو نہیں ہے اور دوسرا وہ چینی پہ چینی کھایا جا رہا ہے میٹھا لیا جا رہا ہے اور یہ میٹھا ایسا تو ہے نہیں کہ اس کو پورے فوڈ پائپ میں اسو فیکس میں جاتے ہیں میں انٹرسائنس میں جا کے اسے محسوس ہوتا رہتا ہے کہ ہاں آپ نے میٹھا کھایا ہے لگ بک ڈیرھ انچ دو انچ کی جیو ہے کتنے چھوٹی سے اتنے پہ ہی وہ میٹھا رکھتا ہے اور اس کے بعد وہ گلے کے نیچے جاتے ہی ٹیسٹلیس اب ایک انچ کے پورے آنند کے لیے وقتی اپنے دو ڈھائی میٹر تین میٹر لمبے پورے پائپ لائن کو پریشان کر دیتا ہے سب سے پہلے اسو فیکس پریشان پھر اسٹماک پریشان پھر دیدنم پریشان پھر ایسائی پھر لائی میں نا پھر کول ان تک چیزیں پریشان رہتی ہیں تو تحت پر یہ ہے کہ منوش کے آنند کی سیما بہت چھوٹی ہے جب آپ اپنے آنند کی سیما کو ڈیسائن کر لیتے ہیں تو آپ کا کرم سے دھانت جنم لیتا ہے جب آپ اپنے ادیشیوں کا چین کر لیتے ہیں تب آپ کا کرم سے دھانت جنم لیتا ہے جب آپ یہ جان جاتے ہیں کہ آپ کس دھارہ کے وقت ہی ہیں تو آپ کا ادیشی جنم لیتا ہے اور پھر وہ ڈیسائیڈ کیا جاتا ہے آپ کے ہی دوارہ اور پرتی بھوتیوں سیکیورٹیز کے دوارہ سوشل سیکیورٹی ہو لائیبل سیکیورٹی ہو کئی بار سماجک دائیت کا نروہن کرنے کے لیے ایک مہلہ وہ کرتی نہیں کر پاتی ہے جس کرتیوں کو وہ آنند پوراک اپنے جیون کے لیے ٹیسائیڈ کرتی ہے کہ مجھے یہ بڑھنا ہے میرے کوئی پیسہ کمانا ہے یہاں جانا ہے لندن افریقہ جانا لیکن سماجک کرتیوں کے کاران وہ اپنے وینڈ کرتیوں کا نروہن نہیں کر پاتے کیونکہ اس کے بچے پھر پاملی اور تمام چیزیں ہیں اس کی ذمہ داری ہوتے طرح میں رہ جاتے ہیں اب یدی ویل مچھلی جو ہے جس کا مون سبحاؤ پانی کے اندر تیرنا ہے اس نے یدی یہ ڈیسائیڈ کر لیا کہ میرے کو اڑنے کا پریاس کرنا ہے یہی میرا کرم ہوگا وہ آج ایون پریاس کر لے لیکن وہ اس کی پریودھا ہی نہیں کئی بار کرموں کے چین میں ہم لوگ یہ ایک چھوٹی گلتی بھی کر جاتے ہمیں پتہ ہی نہیں رہتا کہ ہمیں کس پرکار کی انکتی ویڈیوں میں بھاگ لینا ایک بندر جو ہے اس کی اس کی پرکشا پیڑ پر چلنے چلنے سے لی جا سکتی ہے ناکہ اس کو تیرا کہ آپ اس کی اس کی شرمت چیک کر سکتے ہیں ایک چیٹا جو ہے اس کا کرم بھاگ نہ ہو سکتا تو ایک ادھارن یہ بھی صدی کرتا ہے ایک ادھارن یہ بھی صدی ہے تو اس کا جیون کسی جیو کی ہتیا کے پشات پرابت مانس سے ہی چلے گا وہیں ایک سادھو ہے یا ایک وقتی ہے وہ کسی جیو کی ہتیا کر کے بھوجن گرہن کرتا ہے تو اس کے لیے پاپ ہو جائے گا یعنی پاپ اور پنیتا کی دشابی کرم چین کرانے میں بڑا یوگدان دیتی ہے یہ تین کرایا جاتا ہے کہ آپ پاپی ہیں آپ پنی آتمہ ہیں یا آپ کا کرم آپ کے سماجک دائتوں کے تحت ہی تین کرایا جاتا ہے جیسے ایک بہیلیہ ہے بہیلیے کے دوارہ یدی ایک کسی جیو کی آکیٹ کے طور پر پہ ہتیا کی جاتی ہے تو وہ اس کے کرتیوں کے تحت معافی ہوگی بن جاتا پرند اسی پر پوری والمی کی رمان لکھی جاتی ہے کرونچ پکشی نام کے دو پٹری سارس کی ایک فرملی ہوتی ہے اس نے چلانا شروع کیا اس کی پتے نے بلاپ کرنا شروع کیا والمی کی گئے اور دیکھئے کہ ارے یہ کیا ہوا کسی بہیلیے نے انہیں مار دیا اور اس کے بعد اس آنکھے ٹک کو تو جو کہنا کرنا تھا اس کو چھوڑائی گیا پھر ایک اور ایسے سنتاپ کیونکو یاد آئی کہ ایسا ہی ہوا تھا ایک جمعانے میں رام اور سیتہ کبھی ایک وکشوک دیکھنے کو ملا تھا تمام کہانیاں ہیں والمی کی رمان کو اگر آپ دیکھیں گے تو بہت چیزیں نکل کے آئے ہیں تو کرم آپ کے فل کی انروپ بھی ہوتا ہے اور فل نام کرم ہی بڑا پاپولر ہے ویسے تو بہت سارے کرم پاپولر ہے جیسے نشکام کرم میں نے آپ کو بتایا اکام کرم سکام کرم اکرم کرم ایسے بہت سارے کرم جانے جاتے ہیں پرنتو یہ والا جو کرم ہے جس کے تحت یہ مانا جاتا ہے کہ فل اورینٹڈ جو کرم ہے یعنی فلدائی کرم یہ بڑا پاپولر کرم ہم لوگوں کو دیکھنے کو ملتا ہے اب یہ پاپولر ہے کیوں کیونکہ اس کا ورڑن کئی سارے بستقاؤں میں کئی سارے کئی سارے طریقے سے کیا گیا ہے اور انہی طریقوں کا آدھین جو ہے ہمارے شاستروں کے لیے بھی اتردائی ہے ہمارے چھیلوں کے لیے بھی اتردائی اور ہمیں وہی وہی کرم مول روپ سے دھیان میں رکھنا بھی ہے تو پہلے چیز تو یہ کہ کرم نام کا شبد جو ہے یہ کہاں سے آتا ہے تو لکھنے کی اب باری ہے کرم شبد مول کا کرش دھاتو سے بنتا ہے کرش دھاتو یہ آپ کو یاد رکھنا چاہیے کرش دھاتو جب اس میں انپرتے لگتا ہے کرش دھاتو میں انپرتے لگنے کے بعد کرم شبد کی پتی ہوتی ہے جس کا سامانے ارث کلیا ہوتا ہے ایکشن اور جب اس ایکشن میں یوگ شبد جڑ جاتا ہے تو یہ کرم یوگ بن جاتا ہے جو کی ایک سادھنا کا مارگ ہے سادھنا کا مطلب ایک سادھ پرورتی ہوتی ہے جسے ہمیں پرابت کرنے کے لیے سویم کو اپیوگی بنانے یا اس مارگ پر پرشت کرنے ہی تو آگے بڑھنا ہوتا ہے کرم یوگ گیتہ کا تو مول مشہ رہا ہی ہے بہت ساری شتیاں بہت سارے اپن مشہ دوں میں اس کا ورڑن ہے ویدوں میں بھی اپک ماترہ میں ایک کرم شبد آتا ہے یہ جو روید میں کرم کی ایک شاندار گاکیا ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے میں چاہوں گا آپ ایک شلوک سنسکرٹ میں بھی ضرور لکھیں ایک دو سنسکرٹ کا شلوک رہنا سے یہ آپ کا ہے نا لکھیں کرنے ہاں کرنے ہاں کرماری جی جی ویسے کشتم سماہ جی جی ویسے کشتم سماہ ریپیٹ کر رہا ہوں کرماری جی جی ویسے کشتم سماہ ایوام ایوام توپی نانتھ نانتھے توستی نانتھے توستی نکرمم لپیتے نرے نکرمم لپیتے نرے نکرمم لپیتے نرے یعنی گیت ارتات اس لوک میں کرم کرتے ہوئے سو ورشوں کی سو ورشوں کی جیون اکشہ کرنی چاہیے سو ورشوں کی جیون جنے کی اکشہ کرنی چاہیے منشہ ہونے کا ابھیمان رکھنے والے جیسا مرک منشہ ہونے کا ابھیمان رکھنے والے جیسا مرک کوئی نہیں ہے جو کرم نہ کرے جو رگوید نے بھی رگوید نے بھی کرم کا ویعپک ورڑن کیا ہے کرم کا ویعپک ورڑن کیا ہے رگوید نے کہا ہے اندرم وردھن تو اب تو رہا اندرم وردھن تو اب تو رہا اندرم وردھانتو اپتر 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 دھننتو اور آتنہ اور را آتنہ 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 اس کا عرط ہے منش کو کریاشیل بننا چاہیے پربو مہیمہ کا پرچار کرنا چاہیے اس سے پرابت ایشور کی وردھی کرنی چاہیے وشو کو آریا بنانے کا پریاز کرنا چاہیے آریا کا مطلب ہوتا ہے اکرشت اس سمیں رنگوید آریا کو مانا جاتا تھا کہ وہ سروسلشت ہے آریا کا مطلب ہوتا ہے وہ جو اپنے جیون شہلی کو اس طریقے سے جیسائیڈ کرے اس طریقے سے تین کرے کہ وہ اکرشتہ کی طرف آگے بڑھے آگے لکھئے اگے نیجوروید کا بڑا فیمس سلوک ہے ایک اور سلوک کہ تین تک تین بھنجیتا یہ بڑا فیمس سلوک ہے ایک بار پوچھا بھی گیا ہے تین تک تین بھنجیتا ماں گردھا کسیا ماں گردھا کسیا سدھنم سدھنم یعنی کی تیاغ پوروت سویم کا پالن کیجے تیاغ پوروت کسی سویم سویم کا پالن کیجے کسی کے دھن کی اکشا نہ کریں کسی کے دھن کی اکشا نہ کریں ایسے ہی سریمت بھگوت گیتا کرم کا ویعاپک آکھان دیتی ہے کرم کا ویعاپک آکھان دیتی ہے آگے لکھئے چھوٹی ہرنگ ڈال دیجئے گیتا میں یوگ گیتا میں کرم ویعاپک آکھان دیتا میں کرم یوگ اب پوائنٹ وائز لکھتے جانا ہے سب سے پہلا لکھئے کرشن دوانا ارجن کو دیا ہوا سروازک مہتپون یوگیان کرم یوگ پوائنٹ وائز لکھنا ہے من کو لیکھتے پوائنٹ بتاتے جاؤں گا پوائنٹ وائز لکھتے جاؤں گی بیس پچیس پوائنٹ بنے گا میکسما لکھ لیا ہے اندو جی آہاں دفتار میں کلم چلی ٹھیک ہے آگے لکھئے نشکام کرم کی ابھی وینجنا کا کارک نشکام کرم کی ابھی وینجنا کا سارہ کینی نشکام کرم اس پستکا کا بتایا گیا ہے نشکام کا تات پر اکشا رہیت آسکتی رہیت تیاغ رہیت تیاغ پوروک اکشا رہیت آسکتی رہیت تیاغ پوروک اکشا رہیت آسکتی رہیت تیاغ پوروک کرت کرم نشکام کرم ہے نشکام شب د نشکام شب د نیش کرمم اشنوٹے نیش کرمم اشنوٹے شبد سے بنا ہے حرثہ کرم یوگی نشکام یک تو ہونا چاہیے نشکام یا نشکرمتہ کو پرابت کریں نیکس لائن کرم اور کرم اکرم سکرم اتیادی کا ایک ہو جانا بھی نشکرمتہ کو جنم دیتا ہے کرم اکرم سکرم وکرم دکرم جو بھی لکھنا چاہیے سب لکھ لو کہ ایک روپن ہونا بھی نشکام کو جنم دیتا ہے نشکام کا شابد کرت لکش ویہین ہونا بلکل نہیں ہے لکش ویہین ہونا نہیں ہے نشکام کرم اور ایک اددش ہو سکتا ہے فرماس پرابتی ہی تو ہے جیسے ہی ارجن کو بتانا شروع کرتے ہیں ارجن تو نشکام کرم کرو یہ کرو وہ کرو تو باز میں ارجن بولی دیتے ہیں کہ پربوک رپیہ کرکے مجھے اپنا درشن دیجئے تو پھر وہ اپنا ویرات روپ دکھاتا ہے نا وہیں پہ یہ صد ہو جاتا ہے کہ ہاں یہ گیتا جو ہے تو دش ویہین کرم کو تو بھی دفعو اس کو پیٹسائز کرنے والے اس بات کو کہتے ہیں کہ اس میں تو نشکام کرم بتایا گیا نشکام کرم کا مطلب ہوتا ہے کہ کون ہے رہے خاجی پتر ہیں گیا آپ کے سامنے ککشاؤں میں ہاں تو چیک ہے تو کہا جب لوگ نشکام کرم کو بتاتے ہیں کہ ہاں پربو آتے ہیں اور ان کو بولتے ہیں کہ ایسا ہے کہ ہمیں جو ہے شکار کرنا ہوگا جو کٹسائز کٹس والے لوگ ہوتے ہیں اکثر یہ کرتے ہیں جو کٹسائز کرنا شروع کرتے ہیں اور یہ بولتے ہیں کہ سامنے ارثوں میں گیتا ہے نشکام کرم کا وردن کرتی ہے شریعہ مارگی شاقہ کو پربرت ہے بہت زیادے سلوڈاون کرتی ہے لائف اسٹیل کو اس طرح کی پشتکار پرنطو واسطہوں میں ایسا نہیں ہے کئی بار بھاگوان شکشن نے کرم کرنے کی جو بات کہی ہے اس کا ایک بڑا فیمس شلوک ہے کرم اندنے وادکار اس کے ماں فلے سب کداشن فل کی ایکشا مت کیجئے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بداؤ ادش کام مت کیجئے ادش طے کیجئے ریزلٹ مت سوچیں آپ اپنا ایکشن لیجئے یہ نشکام کرم کا مطلب ہو کیا فل وہین کرم ہونا اسی ہے ادش وہین نہیں یہ بہت important line ہے ادش میں اور فل وہین ہونے میں ان دون میں نشکام کرم کو کرم یوگ بھی کہتے ہیں نشکام کرم کو کرم یوگ بھی کہتے ہیں کرم کو کئی بار کری یا کرتیتے سے بھی لیا جاتا ہے کری کا مطلب بھی کرنا ہوتا کری دھاتو یا کرتیتے سے لیا جاتا ہے اس کا ذات پر بھی کرنا ہوتا ہے سامان گیتا کے نسار کائک واش او مانس او ستھ کائی کواچی کے بمانس کواست کرم ہی تو مہت پون ہے کرم اور کریا میں بھی یا پا کنتر ہوتا ہے یہ دونوں ایک جیسے شب نہیں ہی کرم چیتن آتما س س س س س س س س کرم چیتن س س س س س س س کرم ایشور بھاو میں اس بھاو میں یعنی کس بھاو میں اہنکار بہین بھاو میں کرتب بے کا بودھ ہوتا ہے کرتب بے کا بودھ ہوتا ہے پرن تو پل کی اپیکشہ نہیں کی جاتی ہے اگلا ہے اگلا گیتہ کے اٹھرہویں کے سترہویں شلوک میں ایٹین بائی سیونٹین یسے نہ ہنکار بھاو بدھ یسے نہ لپتے دیکھیں اس شلوک میں اس شلوک میں کرم کے یوگک سوروک کا ارث دیکھنے کو ملتا ہے پرمات ما کو سم بھاو مانتے ہوئے جیو آتما میں بھی پرمات سکتہ کو سوکار کیا گیا ہے اہنکرط بھاو میں بدھی سن لپتے کا بدھ بدھی involved نہیں ہوتی بدھی پارٹسپیٹ نہیں کرتی ہے اور اور مہت 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 آتما دوسرے کے 48 ستر میں یوکی بھی پریواسہ ملتی ہے یہ لکھنا اور یاد کرنا دونوں ضروری ہے لکھ لو یوگستہ کروکرماری سنگ تکتہ دھننجیا یوگستہ کروکرماری سنگ تکتہ دھننجیا بلکل رکٹہ مارنے ہیں اس لوگ کو یوگستہ کروکرماری سنگ تکتہ دھننجیا کچھ نہیں یاد ہوگا تو یہ والی لائن تو یادی کر لینا سدھ سدھ یو سمو بھتوہ سمتوہ یوگ اچھتے سدھ سدھ یو سمو بھتوہ سمتوہ یوگ اچھتے دیکھئے ایشور کے انسار یا بھاکوان سری ویشنی کے انسار سمتوہ روپ بھتوہ یوگ کی تلنا میں سمتوہ روپ بھتوہ یوگ کی تلنا میں سکام کرم اتنٹ نم نشریلی کا ہے اتنٹ نم نشریلی کا ہے سمتوہ روپ بھتوہ یوگ کی تلنا میں سکام کرم نم نشریلی کا ہے سمبدھی یکت پرش سمبدھی یکت پرش پنے اور پاپ میری ککشا میں دو لوگ لیفٹی ہیں لیفٹ ہینڈ سے لکھتے ہیں نیزادہ تیواری جی اور اندو جی ان دونوں لوگ کی کلم بلکل الگ رفتار میں سلتی ہے ایسا مانو جاتا ہے کہ جو لیفٹ ہینڈ سے لکھتا ہے اس کا رائٹ برین بہت ایکٹیو ہوتا ہے اور رائٹ برین لیفٹیوں کو یہ بات سکار کرنی چاہیے میں نے ریسرچ پڑھئی ہے کئی ساری اس پر یہ کئی سارے ریسرچوں نے یہ سکار کیا ہے کہ جو لوگ لیفٹی کارے کرتے ہیں ان کی بدھی بہت تیواری وقت سے ہونے کی سمبھاؤنا رہتی ہے اب باقی گرگوبر وہ خود کیے رہے ہیں ان کی اپنی جمہداری ہے لیکن اگر وہ چاہے تو وہ بہت تیج سے اپنا کارے کر سکتے ہیں ان کی بدھی رائٹیوں کے پیکشا تیج سنتی ہے یہ سکار کیا ہے لیکن رائٹ والے جادے ہوتے ہیں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ رائٹ والا بلکل ہی بہند ہو جاتا ہے رائٹ والا بھی کرتا ہے لیکن لیفٹسٹ جو ہوتے ہیں لیفٹ رائٹ جو کرتا ہے ان کی جنرل عبیلیٹیز ڈیولپ کرنے کی ایک شمتہ کسی چیز کو سمجھنے کی ایک شمتہ سامان سے بہت تیج ہو جانے کی سمبھاؤنا ہے ریابت ہوتے ہیں کیوں کیونکہ لیفٹ تبھی ایکٹیو ہوتا ہے لیفٹ موٹر تبھی ایکٹیو ہوتے ہیں جب رائٹ برین ایکٹیو ہوتا ہے کارتا ہے اُلٹا چلتا ہے بالکل ہمارے دماغ ٹھیک ہے ابھی جیسے آپ میرے کو دیکھ رہے ہیں شریر پورا اُلٹا کام کرتی ہے آپ کے لینس میں میری جو چھوی ہے وہ اُلٹی پہلے جا رہی ہے فوٹو اُلٹا جا رہا ہے اس کو دماغ اس کو سیدھا کر کے پڑھتا رہا ہے اس لئے میں آپ کو سیدھا دیکھ رہا ہوں نہیں تو لینس میری جو پرتیبیم آپ کے آنکھوں میں بنا رہا ہے وہ اُلٹا ہی بنا رہا ہے دماغ اس کو سیدھا کر رہا ہے ایسے ادھتن چیزیں اُلٹی چلتی ہے دماغ کے شریر کے اندر پر انتو دماغ اس کو پھر سیدھا کر کے پھر اپنے حساب سے لے کے چلتا ہے ٹھیک ہے چلیئے بیک ٹو پہلے گئے ہم واپس آتے ہیں کیا کہہ رہا تھا سمبودھی دیکھئے جو سمبودھی یکتہ ہوتا ہے سمبودھی یکتہ پرش پاپ اور پڑنیا دونوں کو اسی لوگ میں چھوڑ کے جاتا ہے دونوں کو اسی لوگ میں تیار دیتا ہے تیار دیتا ہے اور سمتھو روپ میں ہو کے کرم کشل ہوتا ہے اور ایک کرم کشلتا ہی یوگ ہے اور اس میں میرے کو اپنا پسٹی ہے یاد آ رہا ہے پہلا پہلا ہی ہپتہ ہوگا ایڈمیشن کا اور سائنس بیکگراؤن سے آنے کے ناتے ایک پرشن پوچھنے کی بڑی اچھی عادت لگی ہوئی تھی کیونکہ ہمارے پروفیسر بڑے ویدوان تھے جو ہم لوگ بارمی کشل میں تھے تو ان کو پڑھانے میں مجھا نہیں آتا تھا جیتنا اتر دینے میں مجھا آتا تھا تو ڈیلی بولتا تھا تم لوگ پرشن پوچھو تھوڑے دن تک تو ہم لوگ ان کو جہلے بعد میں یہ پتہ لگا کہ نہیں اگر ہم لوگ پوچھیں گے نہیں تو بارمی پھیل ہو جائیں گے کیونکہ بورڈ ہوتا ہے یوپی بورڈ ہوتا ہے اب ڈیلی سوال پوچھتے تھے تو سوال پوچھنے کے اچھی آ جاتے جیسے ہی یہ پریبہاشہ پروفیسر کانتا سر نے رکھی کی یوگشتر کرو گرمانی تین تکیا اور اتھی یوگا نشاسنا اور اور ایسی جو جو پریبہاشہ ہیں ان سب کا جب جب ورڑا نایا اور جیسے ہی یہ ورڑا نایا سدھ سدھیو سمو بھتوا سمتوام یوگو چیتے اور اس کے بعد ہوں نے جو ڈسکرپشن دیا کہ کرم کی کشلتہ یوگا یوگا کرما شکا و شلو تو ایک لائن ہوں نے بولی کہ جو کرم میں کشل ہے اپنے کرم میں کشل بھیکتی یوگی ہے جو میرا پرشن تھا اس کا اتر اس سمیں تو نہیں ملا لیکن بعد میں میں نے اس کا اتر خود یہ جون لیا میں نے پوچھا کہ سر ایک سوئی پر ہے جھاڑو لگانے والا وقت اگر وہ بہت ایکسپورٹ ہے اپنے کارے میں تو کیا وہ یوگی ہے اور اب اس پرشن کو سن کے تھوڑے سمائے کے لیے تو سمیلو یہ کیا بلکل بناس سرپیر کا پرشن ہے لیکن پرشن کیونکہ کرم کی کشلتہ ہی اگر یوگ ہے تو کوئی بھی کشل آدمی یوگی ہے لیکن ہی ہے آپ کو کیا لگتا ہے کرم کی کشلتہ کسی بھی کرم میں کشل ہو جاتی تو یوگی یا ایک اسپیسیفک دائرہ ہونا چاہیے کسی دائرے میں جو کشل ہے وہی یوگی یہ بڑے ڈیبیٹ کا پرشن مانے گا سب بھی سوچئے گا آپ مانیں گے نہیں یوگ کے کرم کشل کو پردرشت کرنے والے بڑے بڑے بدوان یوگی نہیں ہے اور جوتہ سینے والا ایک بہت بلکل سوسائٹی کے مارجی نمستہ میں استھتھ ایک وقتی بھی پرم یوگی ہے جوتہ سینے والا میں آپ لوگ نام تو جانتے ہی ہوں میں کس کی بات کرتا ہوں من چنگا تو کٹ ہوتی گنگا کہانی سنیے آپ نے کہ بولا جوتہ سیاہ کرتے تھے رشید نام یاد ہے آپ لوگ کسی پر روی دار سنت رہ دار رہ دار یا رہ دار جو بھی کہی سنگھے وہ بھی ہو گی ہے تو اس سمیں تو یہ نہیں ملا کہ کرم کی کشلتہ یوگ ہے اور بڑے بڑے یوگی آؤٹڈیٹڈ ہے کوئی مطلب نہیں ان کا وہ بڑے بڑے آسنوں میں کئی سو سال لگا کے بیٹھے رہ جاتے ہیں بیچارے اور مرتے ہیں تو آتما تو چھوڑو شریر بھی ایسی سرعتی ہے جس کا کوئی کوئی آؤٹکم نہیں ہوتا ہے تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کرم کی کشلتہ یوگ کی طرف ہے گیتہ کے چھٹے ادھے آئے کے نوے شروک میں سکس بائی نائن میں کہا گیا ہے کہ جو یوگی جو یوگی سمپورن بھوتوں میں بھوت کا مطلب راکشسوں میں چھوڑے لو ڈائنوں میں نہیں بھوت کا مطلب مطلب پنچ مہا بھوت کو بھوت بھوتے ہیں ٹھیک ہے پتہ لگی لکھ لو بھوتوں میں سمسط جتنے جن چھوڑے ڈائن راکشس سمسط بھوتوں میں سمبھاؤ دیکھتا ہے سمبھاؤ دیکھتا ہے نیٹرل ہے سکھ ایوام دکھ کی تمام استطیقوں کو بھی سمبھاؤ مانتا سمبھاؤ مانتا وہ سریشت مانا جاتا ہے وہ یوگی ہی سریشت ہے اب سمبھاؤ تب ہی مانے گا نا جب وہ کرم یوگی بھکتی یوگی ہوگا تو اس کے سمبھاؤ سے کیا لے بھکتی یوگی ہوگا سمبھاؤ دیکھو نا رد کو لینا دینا نہیں ان کو لینا دینا ان کا تو وشای ہی ان سمبھاؤ کو دیکھو کئی بار پرشن آپ کے سامنے رہے آپ کو ٹیکٹیکل ہونا پڑے گا بہت چوزی ہونا پڑے گا یہ تیہ کرنا پڑے گا کہ کی کیا آپ جو پرشن دیکھ رہے ہیں وہ کسی یوگ کی پریباس پہ تیہ کرا پتا کی نہیں سمبھاؤ کون ہو سکے گا اس کو ہر بار اپنے آپ کو اپلیفٹ کرنا ہوگا اسے دھارنا سے دھیان میں ٹرانزٹ کرنا ہے اسے آگے بڑھنا ہے پھٹی یوگی اسے اپنے پرانیام سے پھٹی ریول پہ جانا اس کو بڑھنا آسنوں میں پرانگت چاہیے بھٹی یوگی کا وشہ دور دور تک کہیں نہیں مائچ کرنا منتر یوگی کو مالاج اپنے سمطلب اسے نام جب پہ فوکس کرنا ہے پرانت کرم یوگی جس کو اپنا پورا پورا لائف اپنے کرموں کے حساب سے ڈیسائنڈ دوسرے کا سنتالیس دوسرے کا سنتالیس سوان کلاسیکل سلوگ ہے کرم انیو ادھکار اس تیم فلی سو کدھا چنا تو بائی فٹی سو منش کا کرم کرنے میں ہی ادھکار ہے پل مل نا اس کے بس کی بات نہیں کرم کرنے میں ادھکار ہے اس کے فل میں کبھی نہیں آتا 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 کرم کرنے میں یا کرموں کے فل کا اوق شیپڑ کرنے میں یا انتظار کرنے میں یا ویٹ کرنے میں کبھی انوالمنٹ نہیں ہونی چاہیے کبھی participate نہیں کرنا چاہیے منش کرم فل منش کرم فل کرنے کے کارنوں ایو کرم کرنے کی سامگری کے ساتھ جب سممند جوڑ لیتا ہے کرم کرنے کی سامگری کے ساتھ سممند جوڑ لیتا ہے تب وہ کرم کا کارک بن جاتا کرم کا ہیت بن جاتا اور اس کا فل اس کے پکش میں ضرور ہوتا ہے اس کا فل اس کے پکش میں ضرور ہوتا کیونکہ سنسار میں ایسے سنسار میں ایسے سیکڑو کرم کیے جا رہے ہیں سیکڑو کرم کیے جا رہے ہیں جس سے منوسی جڑ نہیں پاتا منوسی جڑ نہیں پاتا اور اس کا فل بھی نہیں بھوکتا اور اس کا فل بھی نہیں بھوکتا 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 ای برابر ایم سی سکوائر ای برابر ایم سی سکوائر کا مطلب ہے آئنسٹائن کا سکر اورجہ کا بناش نہیں ہوتا سمجھے اینرڈی جو ہے وہ کبھی بھی سماپت نہیں ہوتا یدھی آپ نے کوئی کرم کیا کوئی کار کیا تو وہ اورجہ کے روپ میں پریورت ہوگا ہی ہوگا اور اورجہ کا بناش اس سنسار کا نیم ہی نہیں ہے اورجہ کسی نہ کسی مادیہ میں پریورت ہوتی ہی ہوتی ہے جیسے میں آپ کو اتنے دور پڑھا رہا ہوں تو میں نے اپنے خود کرم کا فل آنا ہی آنا ہے اب اس میں آپ کو involve نہیں ہو ایک اور شوق چھٹے کا بت سوا سکس بائی سٹی چوٹ اس میں کہا گیا ہے اس میں کہا گیا سکھ دکھ کی سیوہ سے نہیں بانا جانا چھئے سارے کرموں کو سمان بھاو سے دیکھ نا چھئے سارے کرموں کو سمان بھاو سے دیکھ نا چھئے اسی بھاو سے اور اسی بھاو سے کرم کا نشبادن کرنا چاہئے دوسرے ادھا کے اکتالیس میں شلوک میں کرم کے لیے یا کرم یوگ کے لیے کلاس شب آتا ہے میں اسے پورا ویڈیو بنایا ہے آپ دیکھ رہے یوٹیوب ایک کلاس شب ہے بڑا انٹریسٹنگ شب ہے میرے جیو میں بڑا پربھاو ڈالا کئی بار MBA کرنے کے دوران تو خاص کر کے ایک شب ہوتا ہے جس کو بولتے ہیں بھاو سات می کا بدھی دیکھ لیجے جس کو آپ آج کل کی آم بول چال کی بہا سامنے بزنس مائنڈ کہہ سکتے ہیں بھاو سات می کا یعنی ایک ایسا ایک ایسا انٹلیکٹ ایک ایسا وزڈم جو آپ کو نشیات مک ہونے کے لیے پربر کر دیتا نشیات مک ہونے کے لیے پربر کر دیتا اور دیر دیر یہ بیوک ہینت کی پرستی تک پہنچانے کا کارک بن جات تو اس اس کا دیرے دیرے تیا کر دینا چاہیے اسی کارن سے اسی بزنس مائن کے کارن سے وقت اپنے لقش تک نہیں پہنچ پاتا مان سمجھ گئے اب یہ دکھو بہت دارشنک بندو آتا ہے تو میرا من بلکل ایٹ جاتا ہے کہ ہم لوگ کیوں سمیں کی سیمہ میں بدے ہوئے یہ شب ہے شب ہے بزنس مائن ہر آدمی اس دنیا میں بزنس مائن ہے آپ آپ کے پریویش میں میرے پریویش ہو اور ہم سب کے پار اور ہم سب کے باہر کے پریویش ہر آدمی ڈائریک یا ڈائریک اکٹیو یا پیسیو کسی بھی تریقے سی ایک صدحانت سے جڑا ہوا ہے سو لاب اپنا لاب کیسے ہو اس کے لئے کئی بار مانوش اس لاب کو پرابط کرنے کے لئے ہی جی رہا پرانت کئی بار اس لاب کا کچھ حصہ تیاغتا ہے جتنا وہ تیاغتا ہے اس سے کئی گنا زیادے اہنکار پرابط کر لیتا آرکی میڈیج نے کہا کہ کسی چیز کو اگر پانی میں ڈباؤ گے جتنا وہ ڈوبے گی نا اتنا ہی پانی باہر نکل جائے جتنا ایریا اس کا سدھانت ایسا ہی سدھانت اپنے گیتا نے دیا گیتا نے کہا کہ جیسے ہی آپ نے لاب کو نکالا لاب مانے وہ پانی جیسے ہی آپ نے لاب کو نکالا جتنا پانی نکلا جتنا لاب نکالا اس کا دس گنا جہ دے آپ کے اندر اہنکار پرویش کرے گا نکلنے کے بعد پرویش کرے گا جیسے ہی آپ اپنے آپ کو اس طریقے سے مولڈ کر دیتے ہیں کہ آپ نکالے جا رہے اور آپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا سادھ جیون ہوتا ہے سادھ جیسے اس میں آپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا آپ دیتے جاتے اور پھر اب بھئی چیک ان بیلنس یہ تو سنسار کا نہیں ہے آپ کو پہلے بتایا کہ ارجا خاتمہ ہوتا نہیں تو چینج ہوگی اب چینج ہوگی تو کون چینج کرے گا آپ نے کوئی کارے کر دیا اس میں آپ نے پیسہ دیا اور میں نے پیسہ دیا ہچ دوکومو یونین آر کسی کو دیا ہوگا پیسہ اور میں نے بھی پیسہ دیا ہے کسی وائی فائی والی کمپنی تو ہم دونوں نے ایک بریج بنا رکھا ہے جس کے کارن سے ہماری نیتی کورجا ہے وہ ادھر اس والی ارزا میں پریبار چینج بیلنس کر لے چیزوں کو اکیل کر لے رہی اگر آپ یوگا کرتے ہو آسن کرتے ہو شریر سے پسینہ نکلتا نکلتا نا یعنی کی آپ کی ارزا اپنے کیلوری میں ادھر اپنے جو کھائے ہو اس کو ادھر نکال لے تو پسینے سے باہر جا رہی یعنی ایک ارزا ارزا میں پریبار تھو ساتھ مکہ خود ہی اس کا بتاتا ہے یہ جتنی بھی اندریہ کان نتر یعنی آق تچا ناک من یہ سب من کا عدشتات بن جاتا من کا عدشتات بن جاتا یعنی آنر بن جاتا اور تمام وشیوں کا سیبن کرنا شروع کر دیتا اور اس کا بھوگ کرتا اس چکر میں من پر بھاویت ہو جاتا من پر بھاویت جاتا ہے پھر بلکل ایسا ہی پندرہ میں نوہ شلو بلکل سیم خوبہ ہو پانچ کا سات اور پندرہ کا نو جب من جب ایسے انتردندوں سے پر بھاویت ہو جاتا ہے من جب ایسے کیسے انتردند سے یہ شوٹرام چکشو سپرشم جرسنم گران میوام شا جب ایسے جب ایسے ایسے تمام ویشیوں سے پر بھاویت ہو جاتا ہے تو اجیانتہ کے کارن نشی دشا کو چھوڑ کے یعنی کی ٹیکنکل مارگ کو چھوڑ کے اکرنی ویوہار میں پر بھاویت ہو جاتی ہے دیکھو ناکر آتما نہیں بولا اکرنی ویوہار یعنی ایسا ویوہار جو کیا نہیں جانا چاہیے یہ کوئی ضروری نہیں کہ ویوہار نہیں کیا جانا جیسے ایسا ویوہار جو نہیں کیا جانا چاہیے اس کے طرف پر بھاویت ہو جاتا ہے اور ان سب کا پرڈام بھوکتی ہے آتما اس کا پرڈام دیہا جا آتما ہی سکھ دکھ کا انبھو کرتی آتما ہی سکھ دکھ کا انبھو کرتی اس کارن اس کارن کرم کو پرمکمان کے بینا فل کے ہی کیا جانا چاہیے کرم کو پرمکمان کے بینا فل کے ہی کیا جانا چاہیے آگے لے کے تیسرے کا چوتھی سوا تیسرے کا چوتھی سوا کام اندری من اور بدھی کام اندری من اور بدھی یہ سب آسکتی کا کار مانا گیا ہے آسکتی کا کار مانا گیا ہے جیو آتما کو باندھتا ہے کرمی یوگی کو اس سے اوپر اٹھنا چاہیے دوسرے کا پچپن 2x55 لیکھتے رہا اور افتار میں بلکل دوسرے کا پچپن ایسا وقت استط پرگ ہونے کی دشا میں وقت کو استط پرگ ہونے کی دشا میں کارے کرنا چاہیے وقت کو استط پرگ ہونے کی دشا میں کارے کرنا چاہیے دے ابھیمان اور ممتہ سے رہی تو ہونا چاہیے ودی اور ونے میں سامن جس سے بٹھا کے ایسا وقت آگے بڑھتا ہے 5x18 5x18 اگلا دکھ کی پرابتی ہونے پہ بھی ایسے وقت کے من میں ادوگیگ نہیں ہوتا پرشان نہیں ہوتا سکھ پرابت ہونے پہ بھی وہ نسپری رہتا ہے سکھ پرابت ہونے بھی یہ نہیں کہ oh my god میں تو آج آڈی خرید لیا ایسا نہیں نیوٹرل ہی رہتا آگی نہیں آگی اس طریقے بڑھا اس کا راگ بھے کرو پوری طرح نشٹ ہو جاتا دوسرے دوسرے کا 56 ایسا منوشی جو ہو جاتا ہے کیسا مشکا مولا ہو جاتا مشکا کرم سے منوش نہ پرسند ہوتا ہے نہ دویش کرتا ہے ریت راگ شب آیا ہے ریت راگ بھائی کرو دھا ست دم دو چھت ہے ایس ایس بیٹی نہ پرسند ہوتا ہے نہ دویش کرتا لیکھ دوسرے کا ایک ست وا ایس وقت آسکتی سے رہیت ہو کر آسکتی سے رہیت ہو کر کر تب بکرم کو بھلی بھات ہی کرتا چلا جاتا ہے اس کے سمپوڑ کرم بھلی بھاتی ویلین ہو جاتے ارثات کرم کرتے ہوئے بھی اسے کرموں لگا سمجھنا پورا آسکتی کرتی آسکتی گیتہ پریس گورکپور کی جو پستکا ہے وہ بھی اس وشہ میں بڑی اچھی ٹپنی کرتی ہے اور ایک سبھا مشرا ہے ان کی بھی پستکا ہے اس وشہ میں کچھ بات ہے کرتی ہے ٹھیک ہے تو پہلے بھی میں نے پہلے دن لکھایا تھا بس آگے یہی آپ کا مول کورس کنٹنٹ ہے جس کے تحت آپ کو دیکھتا ہے اگلے دن میں ہم لوگ اگلے وشہ پر بات کریں گے کہ ہمارا اگلا وشہ ہونا چاہیے ہاں جی بتائیے سر آپ نے بولا کہ نشکام کرم کرنا چاہیے تاکام کرم نشکام کرم تو سر نشکام کرم کیسے کریں گے کرم تو سب ہی کر رہے ہیں اب ہم جو کرم کر رہے ہیں پڑھ رہے ہیں لیکن نشکام تو نہ کر رہے ہیں سر فل کی اچھا سے ہی کر رہے ہیں کہ ہمارے نیٹ پالی فائٹ ہاں تو فل کی اکشہ ہے اسے لیے تو آپ کو فل بھوگنا پڑے گا فل بھوگی آپ کو فل بھوگنے کی ہی تو اکشہ ہے تب ہی تو آپ کو ایک کرم کرنا ہے نشکام کرم بیسکلی وہاں کرتے ہیں جہاں فل کوئی اکشہ نہ ہو فل کی اکشہ کا کے بینا کونسا کرم کیا جاتا ہے جو آپ کے ڈیسٹنی نے اور لیڈی اس مارگ پر پرشت کر رکھا ہے ارجن اس سمیں جس سمیں وہ نگیٹیو ہو رہے تھے وہ کانٹیکسٹ ہے اور بھیشم پر وہ اس بات تھا بہت بڑیاں کارک بھی ہے کہ کرشن جب بھی پوچھتے ہیں ان سے جب بھی وہ کرشن کے طرف جاتے ہیں تو یہی بولتا ہے کہ یہ یدھ میرے سے نہیں ہوگا اب اگر آپ یدھ میں ابھی جیسے آپ یہ بول لئے ہیں کہ میرے کو تو پاس کرنا ہے یہی پہ اگر کوئی مان لیجے فار اگزیمپل مارد جی ردھیر جی پولے کہ سر میرا نمبر کم آیا تھا میری آتما ڈول گئی اب میرے سے یہ کام نہیں ہو پائے گا میں نہیں دے پاؤں گا پارکشاہ میرے کو بہت بہہ تو میں پھر وہاں پہ بتاؤں گا ان کو کہ بھائیہ نشکام کرم کرو یہ مت سوچو کہ پاس ہوگے یا پیل ہوگے کوشش کرو اس کے بعد کا ریزلٹ ایشور کے اوپر چھوڑ تو ریزلٹ اگر آپ یہ سوچو گے کہ کل کو میں ریزلٹ ہی لانے کے لیے کروں گا تو ریزلٹ لانے کے لیے سوچ کے کرو گے تو کبھی نہیں کر پاؤں گے آپ یہ سوچنا آپ کا کہ آپ کو پرکشاہ دینی ہے یہ آپ کا نشکام کرم یہ فل یکت کرم نہیں ہے آپ کو پرکشاہ پاس ہی کرنی ہے یہ آپ کا فل ہو گیا اور یہ آپ کے جہن میں بھائی ڈیفالٹ بھی نہیں آئے گا نشکام کرم ایسا مانا آتا ہے گیتہ کے بات سے کہ ادھکتر وقتی اپنے جیون کو اس طریقے سے آپ بنا لیتا ہے جو تھوڑا بہت ادھاتمک دشان میں ہے وہ بائی ڈیفالٹ ہی اس طرف پریدیت رہتا ہے کہ وہ نشکام کرم کی طرف چل نکلے یوگا میں تو میں نے بہت لوگ کو دیکھا بائی ڈیفالٹ نشکام کے طرف چلتے ہیں آپ اگر کوئی سکام کے طرف ہو جاتے ہیں یعنی آپ یہ سوچئے کہ میں پرکشاہ یہ پاس کر کے اور اس کے بعد پھر میں فلاں وشہ ودیالے میں بطور وائس چانسلر ریٹائر ہوں گی تو یہ ہو گیا آپ کا سکام کرم اور وائس چانسلر چھوڑیے پروفیسر کے لیے بھی آپ کوالیفائی کریں یہ بھی پرشنیت ہو جائے گا ہو جاتی ہیں تو فار بیٹر ہے لیکن یہ نہیں ہوتی ہے تو وہ کشت کا کارک بنے گا اور آتما کو باؤنڈ کر دے گا ٹھیک ہے جسے نشکام کرم کو سربتم کرم کہا گیا جسے تو نشکام کرم ہمارا ہر کرم تو فل کی اچھا سے ہوتا ہے نشکام تو مجھے نہیں لگتا کوئی کرم ہوتا ہوگا یہ چیز تو میں تمہیں سے سمجھا رہا ہوں پچھلے گھنٹے سے نشکام کرم جو ہوتا ہے نشکام کرم کی خاص کرم جب بھی شبد آئے گا سنیے جب بھی کرم شبد آئے گا تو کرم کا مطلب ہے کہ definite ہے کہ آپ کو کوئی اورجہ آپ کی لگنی ہے اب اورجہ لگنی ہے تو اس کا کوئی نہ کوئی result تو آنا ہی آنا لیکن جب آپ bounded ہو جائیں گی result کے ساتھ میں کہ میرے کو یہی result چاہیے تو وہ سکام ہو گیا یعنی کام کے ساتھ کرم ہو گیا یعنی you need something that's why you are doing اور اگر آپ اس چیز کو پرابٹ نہیں کریں گی تو وہ آپ کے کرم وپاک کے تحت ایک صدحانت میں bounded ہو جائے گا آپ کو واپس اس کرم کے لیے اپنے آپ کو پرتاڑیت کرنا پڑے گا لیکن اب جو آپ کی یہ بات ہے کہ سر کوئی کام بینا فل کی اکشہ کے تو ہوتا نہیں ہے آج ایک طرح ایسا نہیں ہے یہ آپ کے جیون میں ہے ایسا کہ کوئی کرم بینا فل جیسے ابھی میں اگر آپ کو یہ سکشہ دے رہا ہوں تو میری آپ سے کوئی فل کی اکشہ نہیں ہے اگر آپ کرتے ہیں پارن بیٹا رہا ہے نہیں کرتے جیسے میرے کوئی یہ یاد ہے کچھ لوگ اس کچھا میں بیٹھے جو لوگ نہیں بیٹھے تو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے آئے ہیں خود ہے نہیں آئے ہیں نہیں آئے ہیں لیکن اس دشاہ میں ہم لوگ پریاثرت ہیں ہاں ابھی یہ سکام تب ہو جاتا ہے جب میں یہ مان کے بیٹھ جاؤں کہ ہر وقت ہی آپ کے ایسے مبین پرکشاؤں کو پاس ہی کرے گا اور اس کے بعد اگر آپ پاس نہیں کریں گے تو پھر میرے کرم ویپاک میں چیزیں جڑیں گی اور میں کشٹ کا کاریک بن جانگا اب آپ کی بات اگر آپ مان لیجیے کہ کسی چیز کی پرپریشن کر رہا ہے آپ ہنڈیڈ پرسنٹ اپنے آپ کو اس میں انوالو کر لیے ہنڈیڈ پرسنٹ آپ نے یہ سوچ لیا کہ میرے کو یہ سکشا میں سارا سارا ارجہ لگا دینا ہے یہ نہیں سوچنا ہے کہ میں پاس ہوں گا کی نہیں ہوں گا وہ ترنت ہی نشکام ہو گیا اس میں نشک یہی تو کشن بولتے ہیں کہ ازکتر رکھتی اپنے کام میں فل کی اکشا کے چکر میں پرشان لیا اور جب فل نہیں ملتا ہے تو وہ اور پرشان لیا بار بار بھائیہ آپ کو یدھ کرنا ہے ارجن جی جائیے اٹھائیے یدھ کے گئے اب آپ یہ مت سوچئے کہ یہ مریں گے تو کیا ہوگا اس کے بعد اس سے بڑیا میں بھیک مانگ لوں وہ ارجن کہتا ہے کہ میں کٹو رہا اٹھاؤں اور چلا جاؤں بھیک مانگ کے میں جیون یاپن کرنوں گا دوسرے عدیہ میں ہے یہ پوری بات بھی کو مانگ لوں گا اور میں اپنا جیون یاپن کرنوں گا میرے سے یدھ نہیں ہوگا یہ بولتے ہیں تو بے وکوف تمہارے سامنے ڈیسٹینی نے یہ کرم لاکہ آپ جیسے ایک چیز بتائیے آپ جب آپ آپ کو یہ پتا ہے کہ آپ جب بھوجن کرتے ہیں تو وہ آپ کی ڈیلی نیڈ یہ آپ کو ایک سامنے میں پتا لگ جاتا ہے جب آپ برت رہتے ہیں تو لیکن ہر سمیں آپ جب کھانا کھانے جا رہے ہیں تو ایسا تھوڑی ہے کہ آپ یہ سوچ کے چل رہے ہو کہ نہیں نہیں ابھی میں کھا رہی ہوں ہے کیلہ مہودے جائیے اور جاتے ہی میرے کو چوالیس کلو کلوری کاربو ہائیڈرٹ دیجئے ایسا سمیں ہوئے گیا آپ ہر سمیں اس کو ریلیز کرتے رہتے ہیں کیلہ گیا وہ اپنا کام کر رہا ہے کر کے چھوڑ دیا آپ نے اگر وہ اچھا اچھی چیزیں آپ نے کھائی تو کاربو ہائیڈرٹ دیا اگر آپ نے کھائیتا ہے کوئی بھی فاسپین والا اگر سے اکھا لیا تو آپ کے لئے پرشانی کا کارک بن جائے کاربائیڈ والا اگر آپ نے اسے اکھا لیا تو پرشانی کا کارک بن جائے تو نشکام کرم کا مطلب یہاں پہ اگر ایک طریقے سے دیکھا جائے ایک لمبی ڈیبیٹ ہے اور انتر بہت چھوٹا سا ہے بہت باریک سا انتر ہے آپ کو صرف اتنا سمجھنا ہے کہ you have to do perform several actions یہ تو ہوتا ہے کہ یہاں کوئی ادش ہے اب جیسے نشکام کرم بھی ایسا تھوڑی ہے کہ یہ نشکام کرمیں فل ہی نہیں ہوتا فل کا مطلب یہ نہیں ہے کہ فل اب آپ کو یہ ہوتا ہے نشکام کرموالے جو لوگ ہوتے ہیں وہ فل کے انٹیڈوٹ فل کے انٹیڈوٹ کے طور پر کارک کرتے ہیں نہیں ملے گا تو میں کچھ یہ نہیں یہی کروں گا یعنی یہی چاہیے میرے مانے فور اگزامبل آپ کو آپ نے کوئی کام کرنا شروع کیا تو میرے کو یہی چاہیے کہ آپ کو پرشانی کا کارک بن جائے گا لیکن آپ نے کر دیا ملے تو گھڑ ہے نہیں ملے تو کوئی بات نہیں یہ نشکام ہوگی بینہ ایک ایک مطلب یہ ہوا کی مطلب ابھی ہم جو کر رہے ہیں ہم اپنی تیاری کر رہے ہیں اپنا ہنڈیٹ پرسنٹ دے رہے ہیں ہوگا تو ٹھیک ہے اور نہیں ہوگا تو نہیں ہوگا تو نشکام کرموالے ہو گیا تو ہمارا فل ملیا پانچویں ادھائی کے نویں شلوک میں گیتا جی کا ایک شلوک آتا ہے جس میں یہ بات آتی ہے کہ بیسکلی پانچ ہیتو کا وروران کیا گیا بتایا گیا ہے کہ پرلیپانتی سریجنگریہ یعنی کہ بیسکلی کرموں کے ہونے کا جو ادشتان ہے جو کرتا ہے اور جو چیشتائیں ہیں اور جو کرتے ہیں یہ ساری چیزیں مل کے ایک چیز کو ڈیسائیڈ کرتی ہیں ایک کرتے کو کرنے ہے تو آپ کو اگریسر کرتی ہیں میں تھوڑا سا ٹیکنیکل جادے ہو گیا آپ کے لیول کے حساب سے لیکن تھوڑا اس کو اور اگر سادھاران شبدوں میں اگر میں بتاتا ہوں تو آپ یہ سمجھئے کہ اگر آپ پرپریشن کر رہی ہیں اور آپ نے یہ مان لیا کہ ٹھیک ہے میرا ہو جائے تو ٹھیک ہے نہیں ہو تو کوئی بات نہیں تو آپ نشکام کرموں میں چلنے کے لیے ٹھیک ہے لیکن اب آپ نے پرپریشن کرنا ہی کیوں شروع کیا یہ تبھی شروع ہوا جب آپ نے ایک لکش کینرد کر لیا آپ نے یہ مان لیا یعنی آپ پہلے اپنے ایک فل کے طرف اپنے آپ کو اپنے اسثاپیت کر لیا اب جب آپ اس فل کے طرف سوہم کو اسثاپیت کر لیا کہ میرے کو یہ چیز پرابٹ کرنی ہے لکش آپ نے نردھارت کیا آپ نے یہ نہیں مان لیا کہ یہ ملے گا تبھی میں اپنا جیوان آگے یاپن کروں گی نہیں ملے گا تو نہیں کروں تو آپ نے ایک لکش نردھارت کیا لکش نردھارت کرنا کرم نردھارت کرنے کا کارک نہیں بنتا ہے ہمیشہ یاد ہے کہ لکش یعنی جو کرتے ہمارے کیے جا چکے ہیں جیسے آپ نے ایم ای یوگ کیا ہے تو آپ یہ سوچنے کی شمتہ تو رکھ رہی ہیں کہ میرے کو یہی پرکشہ دے نہیں ہے اگر آپ ایم ایسی رہتی ماتمیٹک سے تو آپ کیسے سوچ سکتے تھے آپ سوچ بھی نہیں پاتے پھر آپ کرم بھی ڈیسائیڈ نہیں کر پاتے اور اس کے بعد آپ اس دشا میں اپنا پریاستو کر ہی نہیں پاتے اور اگر آپ ایم ایسی ماتمیٹکس ہوتی پھر آپ اپنے کرم ڈیسائیڈ کرتی کہ مجھے ایم ایسی یوگ سے نیٹ دینا ہے اور اس کے بعد آپ اپنی پرکشہ کی پوری پروفیشن کرتی اینڈ آف دو پوائنٹ جاتے اور آپ کو پتا چلتا کہ اچھلی ایم ایم ایسی ماتمیٹکس کا پارٹسپیٹ ہی نہیں کر سکتا پھر آپ کو دفع ہوتا یعنی کہ ایسا نہیں ہے کہ کرشنے بولتے ہیں کہ کرم ہی ڈیسائیڈ بھی مت کرو میں نے یہی بات آپ کو بتایا کہ جیسے ارجن نے بولا کہ میرے کوئی دکھاؤ تو انہوں نے دکھایا بھی اپنا سوروک اپنے آپ کو پورا وستارت کر کے دکھایا یعنی کہ ادیش یہ ہونا چاہیے پرنتو نریح ادیش نہیں ہونا چاہیے اور ادیش کے پیچھے نیر کا فقیر ہونا یہ نہیں کہ ہونا چاہیے یہ ہے نشکام کرم کا پورا ٹھیک ہے سر تینکیو سر ابھی ویسے بہت ساری راکھیں ہیں اس میں ایک 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 اس میں ایک ایک ایسے چیزیں ہیں یہ ایسا نہیں کہ یہ پرشنہ آپی کے مند میں آیا ہے کہ نشکام کرم کیا چاہیے ہر اس لیکچر میں جس لیکچر میں کوئی بھی دنیا کا بدوان سے بدوان آدمی جیتا کا پاٹ پہتا ہے اس سے بہت جنرل وچاردھارا والا آدمی بھی یہ پوچھ لیتا ہے کہ یہ بتاؤ نشکام کرم کیا ہے اب اس چکر میں آدمی اپنا پورا ریفرنس لگا دیتا ہے لیکن end of the point satisfaction کا level کیا ہے وہ تب تک پورن نہیں کیا جا سکتا جب تک اپنی کا بدھی کا ناش نہ ہو جائے اور غیو ساتمی کا بدھی کا ناش اگر ہو جائے گا تو almost آپ close ہے نا بہت اپنے اپنے لکش کے pretty close ہو جائیں گے پھر آپ یہی نہیں پوچھیں گے نشکام کرم کیا ہوتا تو غیو ساتمی کا بدھی جب تک آپ کے مستشک میں رہے گی تب تک آپ نشکام کرم کو سمجھنے کے لیے active ہی نہیں پائیں گے یعنی آپ ایسا سمجھو کہ جیسے آپ یہ بول رہا ہوں کہ سر یہ لوگ گلاس اور اس میں ایک فوٹبال رکھ دو سر یہ بتائیں فوٹبال کو سے ہوا نکالیے ہوا کو گلاس میں پیک کیجئے اسے بان دیجئے پھر فوٹبال کو کٹ کیجئے اس کو گلاس میں پیک کر دیجئے اس طریقے سے بتانے کوشش کر رہا ہوں اور آپ سوچیں گے کہ یہ تو بے کوپ بنانے والی بات ہوگی یہ تب تک صد نہیں ہوگا جب تک آپ کی ویوہ ساتمی کا بدھی فنش نہیں ہوگی بزنس مائنڈ جب تک آپ کا سمجھنے ہوگا تب تک نشکام گرم آئے گا یا وہ نہیں کام گرم میں آتا ہے قریبوں کو ایک ابھی تھوڑے دن پہ ٹوٹر پہ ایک فوٹو وائرل ہوئی تھی ایک نیتا جی تھے بیچارے وہ گئے ہوئے تھے کسی ٹی بی والے مریج کے پاس اور ایک کیلہ اس کو دے رہے تھے اور چار لوگ اس کے ساتھ اس کیلے کو پکڑے ہوئے تھے اور فوٹو کچھا رہے تھے اور لکھے تھے آج ٹی بی ٹی برکیلوسس کے اسپطال میں کیلہ دینے کا صبح کی پرابت ہوا ٹھیک ہے تو یہ جو صبح یہ ایسا کرم بنا کہ اس میں کھولتے ہوئے کڑاہی میں ڈال کے ان کو تولا جائے ان کو ان کو جو نا اپنے سدھانتوں میں لکھا بھائے تو اس میں کھولتے ہوئے کڑاہی میں ان کو ڈالا جائے گا جب وہ ملے گا یہ ایسا کرم ہو گیا جو آپ کو نیری بنا دیتا ہے اور ایسا کرم جو آپ نے کیا اور آپ نے یہ نہیں سوچا کہ کیا کیا آپ اس ہاتھ سے دیا اور اس ہاتھ وہ بھی پتا نہیں شلا تو وہ آپ کی آپ کا ایک ایسا کرم بنا جو آپ کے اعنیتی کا کارک بنا یعنی درشن ہی یہ تھا دکھا اب میں نے بتا تو کہ کرم کے آتے اہنکار نام کا ایک شب داتا ہے آرکی میٹیج کا صدیمت یہاں پر دو موہے پرباہوں سے سر میں پچھلی چالیس سکتالیس کلا سے سنکے یہاں تک آیا ہوں سر اس میں میرے بہت سارے کوشن تھے پر اس میں آٹھ ایمپورٹنٹ کوشن میں نے لکھے ہوئیتے آپ کہے تو میں واتس اپ کردی بیڈیو بنا کے ڈاز دوں گا آٹھو پر پھر اس کو سن دیں ٹھیکی کسا ہے سر سلی بہت بڑھ بڑھ مجھے بھی کنفرم کرنا مجھے جو لگتا ہے اگر میں گلت ہوں تو پلیز کریک کیجئے مجھے ایسا فیل ہوتا ہے کہ جو ایک ماں اپنے بچے کے لئے کرتی ہے وہ آٹھ اف ایکسپیکشن کرتی ہے ایکسپیکشن نہیں ہوتی وہ بیمار ہو کے بھی کرتی ہے اور اس کو نہ کرتے ہیں ماں اور پتر تو یہ شب بڑا وشد ہو جاتا ہے کیونکہ اس میں کئی طریقے کا ادھارن آجاتا ہے کئی ساری ماں پتر اس لیے بھی چاہتی ہیں کیونکہ ان کو پتری نہیں چاہیے ہوتی کئی ساری ماں ایسی بھی ہیں جاری ہوا تھا جس میں نوجات پتر بالکو کو ایک ورش کے اندر تقریبا بارہ ہزار سے زیادے عورتوں نے روڈ پہ چھوڑ دیا نوجات بچے کو ایک یہ بھی ہے لیکن اگر یہ دیکھا جائے کہ ایک محلہ جو اپنے بچوں کو بنا کسی ریزلٹ کے بنا کسی ایکسپیکٹیشن کے دے رہی ہے وہ اٹومیٹکلی جلا جائے تو کوئی فل نہیں چاہیے بس کر دیا کر دیا اور ایسے تمام لوگ ہیں وہ ان گائیوں کو کھلانے والا کسان جو دیسی نسل کی ہیں جو پردن ایک لٹر دینے میں بھی اکشم ہے ایک کسان اگر جرسی گائے ساہیوال گائے پال رہا ہے جس سے وہ اپکشا کر رہا ہے کہ ایک دن میں 12 لٹر ایک ٹائم میں دودھ دے چاہیے چاہیے ٹوٹل پروڈکشن ہونا چاہیے یہ سکام کرم ہو گیا لیکن وہ اگر ایک ایسی بھی گائے رکھا ہوا ہے جو دیسی نسل کی ہے جس کی میکسیمم کائپسیٹی ایک لٹر کی ہے تو وہ سکتی 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 آس پاس کہ لوگ کہتے تے کہ ارے نہیں کیسی لائف جی رہے بگوان اٹھائی لے لیکن اس کی مدر سبے سے لے شان تک سب کچھ کرتی تھی سب کچھ ایسے میرے سامنے ایک نہیں میرے پندرہ ورش کے کریئر میں سائکڑو کیس رہے ہیں جہاں پہ میں دیکھا ہوں ابھی ایک مہیلہ ہے جو بسکلی ان کی شریر جو ہے پیرالائز ہو چکی ہے ڈیمنش کنڈیشن میں اور ان کے پتی نو ویوہیت تھے شادی کو ایک مہینا ہوا تھا اور وہ میڈیکل ٹراؤما میں چلی گئی مہیلہ اور ان کو ایک ایک تیومر تھا دماغ میں اور وہ پیرالائز ہو گیا اور وہ پرش جس سے اس مہیلہ کی شادی ہو اس نے اننی بھاو سے پچھلے تین مرشوں سے ہر دن مہینات کرتا ہے جتنی کوئی دوسرے کے ساتھ کرے گا میں کہتا ہوں جب میں اس پرش کو دیکھتا مجھے اتنا پاورفل میں محسوس کرتا ہوں بتائیے ایسا بھی سماج ہے جہاں پہ اس طریقے سے نہیں تو سامان نے تیار اور سکار کی بھاونا آتی ہے لوگ تیاغ دیتے ہیں دھوکے کا کیس کرتے تو ایسی بہت زیاری بھائیلاؤں کو میں بھوٹ نہیں کریں گے اسے آنے دیچ اور آنے کے بعد پورا جیون اس پہ لے چلتے وہ جانتی کہ بھوگ رہا ہے میں بھوگ رہی لیکن پھر بھوڑے جیون اپنے بچے کو ایسے سوکار رکھتے یہ بھی ایک بڑی بڑی چیزیں ہیں ایسے لوگ یدہ قدائی ہوتے ہیں دوسرا دوسرا ادھائی اس چیز کو بہت اچھے سی دوسرا بھوڑی 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 شاندی بھوڑی بھوڑی شوانی دیو سویتر دوریتانی پراسو ید بھدرم تنیاسو شاندی 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 سر بھوڑی بھوڑی بھوڑی